بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وہ الیکشن مہم میں شریک نہ ہو سکے لیکن یہ زمنی الیکشن ہمارے لئے بہت اہم ہے ملی کسی ایک پیپلز پاچی کے لئے اہمیت کی حامل ہے پریس کانفرنس پہ بلاول کا کہنا تھا کہ امران خان کہتے ہیں لانگ ماچ سے سندھ کو آزادے دلوائیں کہ وہ جلسے میں ایک بات ہی دہراتے رہے یہ غلط فہمی ہوگا کہ اس لئے میں خود ان بائی الیکشنز میں کیمبین کرنے کے لئے نہیں پونٹ سکا تو میں ان بائی الیکشنز کو کوئی اتنا اہمیت نہیں دیتا یہ بالکل غلط تاثر ہوگا کل ایک شخص یہاں کراچی پہنچا تھا وہ اپنا وہی رٹ پہ لگا ہوا ہے کہتا ہے کہ وہ اپنا لانگ ماچ کے بعد سندھ آ کے سندھ کو آزادی دلوائے دو قسم کے امیدوار لڑنے ہیں ایک ایسے امیدوار لڑ رہے ہیں جو اگلا ہی دن ان علاقے کے عوام کی مسائل کو حل کرنے کے کوشش کریں گے اور دوسری طرف ایک ایسا امیدوار ہے جس نے اگر جیتا بھی تو اس علاقے سے بھاگ جانا ہے اس علاقہ کو بھول جانا ہے اپنا سیاست چمکانا ہے استیفہ استیفہ کھیلنا ہے اور اس ملک کے عوام کے قسمت کے ساتھ تو خاص طور پہ ان علاقوں کے عوام کے اس قسمت کے ساتھ کھیلنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سب سے زیادہ ویڈز سب سے زیادہ ویڈز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے